جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے اس بار کو ساتھ دن ہو گئے ہیں ابھی تک کسی گورنمنٹ آفیشل نے ہمیں اپروچ نہیں کیا ہماری مدد نہیں کی لیکن یہاں ہم لوگ ہی دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اسلام علیکم میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز جتنا ہو سکے میری اس بہن کی ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو شیئر کریں ہمارا دل ہل کے رہ گیا تھا یہ سوچکے کہ ہمارا بھائی مرسا وحید شابک اس فلائٹ کے انتر ہے اس بار کو سات دن ہو گئے ہیں ابھی تک کسی گورنمنٹ آفیشل نے ہمیں اپروچ نہیں کیا ہماری مدد نہیں کی کوئی ہلپ ڈیس نہیں لگا کوئی ایک سسٹم لانچ نہیں ہوا کہ کس طرح سے ہماری مدد کی جائے ہمارے اور ہماری طرح کے باقی لوحائقین کی جو اپنے پیاروں کو ڈھونٹے پھر رہے ہیں پی آئی یہ انٹرنیشنل فلائٹ تو ہے لیکن ہماری ملک کی فلائٹ ہے انہوں نے کیا کبھی کوئی پروسس کوئی سسٹم نہیں بنایا تھا اس طرح کے واقعے کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں پانچ دن پچھلے پانچ دن میں جتنا خوار کیا ہے اس کی تفصیلات میں بتانے پر ختم نہ ہو کبھی ایک آفیس کبھی دوسرا آفیس کبھی ایک ہسپٹل کبھی دوسرا آفیس کبھی دوسرا آفیس ٹوٹل اور کمپلیت dismiss management of all the departments اس میں ہسپٹل آئے اس میں پولیس آئے اس میں بیروکریسی آئے کسی نے ہماری مدد نہیں کی انٹرنیشنلی اگر کوئی اتنا بڑا واقعہ یا سانیا پیش آتا ہے تو لوحائقین کو گھر پہ رکھا جاتا ہے اور گھرمنٹ اور اتھوریٹی سٹیپ آؤ they step up their game and they say کہ ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن یہاں ہم لوگ ہی دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اس پر اس پر ظن یہ کہ ہم جہاں جا رہے ہیں نمبر ون مسکمیونکیشن ہمیں غلط انفرمیشن دی جا رہی ہے نمبر ٹو زیرو کولیبوریشن اور کورڈنیشن تیسری جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے ایک دفعہ نہیں بار بار بولا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم کہاں جائیں نمبر فور لیڈرشپ کوئی شخص step up کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی شخص کوارڈینیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں ہم نے جانا کہا ہے ہم نے کرنا کیا ہے ان سب کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم ہیں وہ ہے بتم ایزی ہم جس چگہ جس تب تک جہاں گئے ہیں ہم سے پیار سے بات نہیں ہوئی ہے ہم سے بتم ایزی سے بات ہوئی ہے ہمارے بھائی کی جان چلی گئی وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا وہ چلا گیا شہید ہو گیا اللہ کے پاس چلا گیا اللہ کا معاملہ ہے لیکن جو لوہیکین کی عزت کے نفس مجروع ہوئی ہے جو دردر کی ٹھوکرے کھائی ہیں انہوں نے وہ آپ انسانوں اور آپ آفورٹیز کے ذمہ داری ہے and we hold you accountable ہماری مدد کے لیے کون آ رہے ہیں مسٹر عارف صاحب جو خود دل ٹوٹے ہوئے ہیں جو خود اپنی فیملی کو ڈھونٹے پھیل رہے ہیں وہ ہم لگوں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں وہ ہمیں شارٹ کٹس پتا رہے ہیں جو کام گورنمنٹ آفیشلز کا تھا کہ وہ اس سب کو سپیڈ اپ کرتے ہیں وہ کام ایک اور ٹوٹا ہوا باب کر رہا ہے ہماری مدد کے لیے پی آئیے کہاں ہے گورنمنٹ آفیشلز کہاں ہیں آتھورٹیز کہاں ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہی ہیں ہم نے کسی نے اپروچ نہیں کیا ہے ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کو جلد جلد صورت کیا جائے ہماری انفرمیشن کے مطابق تیرہ سے پندرہ باڈیز بغیر ڈی این اے کے لبائیکین کے حوالے کی گئے ہیں کیوں they were also unidentified کیا پروف ہے کہ یہ انہی کی باڈیز تھی کیوں ان کا ڈی این اے کر کے نہیں وہ باڈیز ہینڈ اوڈ کی نمبر ون نمبر دو اس پروسس کو سپیڈ اپ کرنا کیا مشکل ہے اور کیوں انہی سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے کیا آپ ان لوائگین کی تکلیف نہیں چاہتے جن کے پیادوں سے چھنک ہیں we are really really disappointed with the system جس میں کوئی سنس آف رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے ہر شخص اپنی رسپونسیبیلیٹی دوسرے پر ڈالنے پر بیٹھے اگر اس طرح سے ہوگا تو کام تو نہیں ہو سکے گا تو میری صرف اتنی گزارش ہے اتنی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں عزت و آبدو کے ساتھ ہمارے بھائی کی بوڈی دے دی جائے ہم اس کا جنازہ کر دیں ہم اسے سپردخوا کر دیں ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس پیغام کو جتنا ہو سکے اتنا پھیلائیں تینکیو سو مچ